ابھی آپ کو بتائیں کہ ان صداد دہشتگردی عدالت اسلامباد نے روح فسن کی دو لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کر لی ادھر اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹرنی جنرل کو فواد چاہدری کے بیرون ملک دوری کی اجازت کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرانے کا حکم دے دیا ایٹی سی اسلامباد میں روح فسن کے خلاف ٹیرر فائننسنگ کیس میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی وکیل علی بخاری نے کہا کہ روح فسن کو بات میں مقدمے میں شامل کیا گیا پروسیگیوٹر راجہ ربید نے کہا کہ احمد وقاس کے بیان کے فوراں بعد ہی روح فسن کو کیس میں نامزد کر دیا تھا روح فسن نے باروتی مواد خریدنے کے لیے پیسے دیئے تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا کہ ابھی تک تیسرا ملزم گرفتار نہیں ہوا جج دائر عباس سے پرانے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ یعنی ابھی تک خان نہیں ملا وکیل علی زفہ نے کہا کہ سیاسی انتقام کے کیسز ہمیشہ سے بنتے رہے بہن سٹوری کے الزامات بھی لگتے رہے ایٹی سی جج دائر عباس سے پرانے کہ بہن سٹوری وارے تو اب آپ کے اتحادی ہیں وکیل علی بخاری نے کہا کہ روح فسن کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں جو جمع کے ساتھ برائے راست منسلک کرے احمد وقاس کی زمانت خارج ہوئی لیکن روح فسن کی درخواست پر اثر نہیں ہو سکتا جج دائر عباس سے پرانے دو لاکھ روح فسن کی درخواست زمانت منظور کر لی ادھر اسلامباد ہائی کورٹ میں فواد چودری کی ہیسیل سے نام نکلوانے کے فیصلے پر عمل درامت کیس کی سمات ہوئی چیف جسس نے فواد چودری سے سوال کیا کہ جی چودری سا کام ہو گیا فواد چودری نے کہا کہ عدالت کی مہربانی سے کام ہو گیا ہے لیکن ایک گزارش ہے آج کل ائرپورٹ جائیں تو بکری چوری کے الزام میں گرفتار ہو جاتے ہیں چیف جسس سامن فاروق نے ریمارکس دیے کہ بلکل آج کل تو کچھ بھی ممکن ہے فواد چودری کے استعداد پر عدالت نے عدالتی آرڈر کی کاپی اٹونی جنرل کو بھیجوانے کی ہدایت کر دی